ہیلو نمزکار دوستو آر بی ٹو ڈیو ویڈر یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سائیکلون مینڈو جو کی بنگال کی گھاڑی میں بننے جا رہا ہے اور یہ سسٹم جو ہے وہ کن راجیوں کو سب سے زیادہ پربابیت کرے گا اور اس سسٹم کا جو ہے وہ ٹریک کیا رہنے والا ہے کہاں پہ جو ہے یہ سسٹم لینڈ فول کرے گا اور کس تاریخ کو جو ہے یہ کون سی اسکتی میں رہنے والا ہے کب ڈپریشن بنے گا کب سائیکلون بنے گا تو ڈیٹیل سے جو ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو پورا جو اس سسٹم کی جرنی ہے وہ آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو آنٹھ تک جرور دیکھیں ابھی جو ہے یہ سسٹم فلال بنگال کی کھاڑی کے مدیپاکوں کے آس پاچ جو ہے وہ انڈبان نیکوبار دیپ سمرک جو ہے یہ سسٹم پار کر چکا ہے اور یہ آج صبح لو پریسر کی کٹیگری میں 6 دیسمبر کو یہاں پہ تھا اور ابھی جو ہے یہ سسٹم پیل مار کی کٹیگری میں آ چکا ہے اور اگلے کچھ گھنٹوں کے دوران یعنی کہ 7 دیسمبر کو یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیپ دیپریشن کی کٹیگری میں آ جائے گا اس سمیتھ جو ہے اس کی ویڈ سپیڈ کی ہم بات کریں گے تو پچاس سے پچپن کلومیٹر تو کہیں کہیں پہ جو ہے وہ ساٹھ کلومیٹر بھی ہواں کی گتی دیکھی جائے گی اور اس کے بعد میں جو ہے یہ سسٹم دیرے دیرے آگے بڑھنے کے بعد آٹھ دیسمبر تک جو ہے یہ سسٹم میں ڈیپ دیپریشن کا روپ لے لے گا اور اس سمیتھ جو ہے اس سسٹم کی جو ویڈ سپیڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ یہاں پھر ان چھتروں میں دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ سے پینسٹھ کلومیٹر ویڈ سپیڈ جو ہے ان چھتروں میں کہیں کہیں پھر جو ہے وہ ستر کلومیٹر تک جو ہے وہ ڈیپ دیپریشن کے استều میں جب یہ سسٹم آٹھ دیسمبر گا تو اس سمیتھ جو ہے ویڈ سپیڈ سار سے ستر کلومیٹر دیکھنے کو ملے گی اور سائکلون کی بات کریں تو یہ سسٹم جو ہے وہ سائکلون کچھ ہی سمیے کے لئے یہ سسٹم جو ہے وہ سائکلون کی کیٹگری میں جا سکتا ہے یعنی کہ جائے گا لیکن کچھ جو ہے وہ اس کا سفر جو ہے وہ سائکلون کی کیٹگری میں رہے گا یعنی کہ 8 اور 9 دسمبر کے بیچ میں جو یعنی کہ آپ یلو کلار میں جو دیکھ رہے ہیں یہاں تک یہ سسٹم جو ہے وہ کچھ سمیں بیچ میں جو ہے کچھ سمیں سائیکلون بن سکتا ہے اس سمیں جو ہے وہ اس سسٹم کی وینڈ سپیڈ جو ہے وہ ستر سے لے کر کے 85 کلومیٹر کہیں کہیں پر جو ہے وہ 90 کلومیٹر تک بھی جو ہے وینڈ سپیڈ دیکھی جا سکتی ہے اور جب یہ سسٹم سائیکلون کی کٹیگری میں رہے گا تو اس سمیں جو ہے وہ بھارت کے جو تٹورتی ریجن ہیں یعنی کہ تمہین لادو کے جو علاقے ہیں یعنی کہ پودو چیری چیننے کچھ پورم ناک پٹنام سیو گنگا ان چھتروں میں کئی ستانوں پر جو ہے وہ وینڈ سپیڈ ہائی رہے گا یعنی کہ 60 سے 60 کلومیٹر پر تک گھنٹہ کے آس پاس یہاں پر بھی جو ہے وہ وینڈ سپیڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ 9 دیسمبر جب یہ سسٹم دیپ دیپریشن میں تبدیل ہو جائے گا 9 دیسمبر 8 دیسمبر اور 9 دیسمبر کے بیچ میں جو ہے یہ سسٹم سائیکلون کی کٹیگری میں رہے گا اس سمیں جو ہے وہ تٹورتی ریجن پر کافی تیز ہوای چلنے کی سمبھاونا ہے یعنی کہ 60 کلومیٹر کے آس پاس یہاں پر وینڈ سپیڈ دیکھنے کو ملے گا اور پھر یہ سسٹم جو ہے وہ 9 دیسمبر کو آپ دیکھیں گے تو یہ سسٹم تھوڑا کمجور ہو جائے گا اور ڈیپ ڈیپریشن کی کٹیگری میں آ جائے گا اور اس سمیں جو ہے وہ وینڈ سپیڈ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا یعنی کہ 60 سے 70 کلومیٹر کے آس پاس وینڈ سپیڈ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد میں جو ہے یہ سسٹم دس تاریخ کی صوبہ ہی یعنی کہ جلدی ہی صوبہ دس تاریخ کو یہ سسٹم جو ہے وہ تمین لادو اور اس سے سٹے وے جو آندر پردیش کے علاقے ہیں کہاں پہ یہ سسٹم لینڈ پھول کر جائے گا اور اس سمیں جو ہے یہ لینڈ پھول کرے گا اس سمیں ڈیپریشن کی کٹیگری میں یہ سسٹم بھارت کے جمینی بھاگوں پہ جو ہے وہ لینڈ پھول کرے گا اور اس سمیں وینڈ سپیڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو 60 سے 65 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے حساب سے اس سسٹم کے آس پاس ہوائیں دیکھنے کو ملے گی جبکہ سیماورتی علاقوں میں جو ہے وہ وینڈ سپیڈ جو ہے وہ 40 سے 50 تو کہیں کہیں پہ جو ہے وہ 55 کلومیٹر کے آس پاس پینٹ سپیڈ رہنی والی ہے ان چھتروں میں لیکن خطرے کی اگر ہم بات کریں تو 9 دسمبر کو جو ہے وہ زیادہ تٹورتی ریجن میں ان چھتروں میں جو ہے وہ پرباہ دیکھنے کو ملے گا 9 سے 10 دسمبر کے بیچ میں جو ہے وہ تٹورتی ریجن میں کافی بھاری ورسہ ہو سکتی ہے ان چھتروں میں کئی سطانوں پہ بیشن ورسہ کی سمباب نہ رہے گی اور یہ پھر دیرے دیرے جو ہے وہ ڈیپریسن میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ 11 دسمبر کو جو ہے یہ سسٹم لوگ پریسر میں واپس آ جائے گا اور اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے وہ 12 دسمبر کو جو ہے وہ عرب ساغر میں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد یہ سسٹم پھر سے جو ہے وہ اپنی انرجی اٹریکٹ کرے گا اور انٹیسیفائی ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کا پرباہو جو ہے وہ 12 تیرہ اکٹوبر دسمبر تک جو ہے وہ بھارت کے جو دکشنی راجے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مدیر بھارت کے علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم اس سسٹم سے پرباہ بیتے سب سے زیادہ پرباہ بیتے علاقوں کی بانت کریں تو جو تمین لادو کے علاقے ہیں یعنی کی چین نئی پودوچیری کچی پورم اور شیو گنگا کے آنسپات ناگ پٹنم ان چھتروں میں کئی استانوں پر جو ہے وہ بھاری ورسہ ہونے کی سمبابنہ رہے گی جبکہ جو آنتری کے علاقے ہیں کرشنگری نیلگری کوئیمبتور ان چھتروں میں بھاری ورسہ ہونے کی سمبابنہ رہے گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ آندر پردیس کی اگر ہم بات کریں تو آندر پردیس کے کئی چھتروں میں بیسن ورسہ کی سمبابنہ نظر آ رہی ہے جس میں نلو، چھتور، کڑپا اور اناندپور، امرواتی ان چھتروں میں بھاری ورسہ کے استانوں پر ہونے کی سمبابنہ ہے ایسے ہی جو ہے وہ کرناٹک کے بھی جو ہے وہ ساؤتھ انٹیریل کرناٹکہ کے بھاگوں میں بھاری ورسہ رہے گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیریل کے بھی کے چھتروں میں بھاری سے آتی بھاری ورس ان چھتروں میں جو ہے یعنی کہ بھاری سے آتی بھاری ورسہ ہونے کی سمبابنہ جو ہے وہ یعنی کہ نو دسمبر سے لے کر کے گیارہ بارہ دسمبر تک ان چھتروں میں کے استانوں پر ڈیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو جو ہے وہ اس سسٹم کا پرباہو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ میں لکھے سکتے ہیں کہ مد بھارت میں اس کا سسٹم کا جو ہے وہ اچھا کھانسا پرباہو دیکھنے کو ملے گا تو کچھ اس پرکاز سے جو ہے یہ سسٹم آگے بڑھے گا اور بھارت کے زیادہ تر راجیوں کو جو ہے یہ سسٹم پرباہویت بھی کرے گا حالانکہ تٹورتے ریجن میں جو ہے وہ اچھے سنکیت نہیں ہیں اس سسٹم کو لے کر کے کیونکہ کافی جو ہے یہاں پہ جالمان کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن مد بھارت کے لئے اچھی قبر ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے وہ باریس کا انتظار تھا مہاراستر مد پردیش چھتیزگر تیلنگانہ ان چھتروں میں جو ہے وہ اچھی باریس یہ سسٹم دینے والا ہے اور گجرانت کے بھی کچھ ریجن میں اچھی باریس ہوگی تو ابھی جو ہے وہ اس سسٹم کا جو ہے وہ ٹریک کچھ اس پرکار سے رہے گا اور جیسے ہی اس میں کوئی اپ ڈیٹ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے یہ سسٹم سائیکلون بنے گا لیکن کچھ ہی سمیں کے لئے بنے گا تو اس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہے دھنے بات نمسکار